ویڈیو 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 میں ہم بات کرنے والے ہیں پائی نیٹورک ہمارے انڈیا میں لیگل ہے کی ایلیگل ہے اور اگر ہمارے انڈیا میں لیگل ہے تو پائی نیٹورک کی پرائج کیا ہوگا ساتھی ساتھ پائی نیٹورک پوری دنیا میں لیگل ہے یا ایلیگل ہے اور پوری دنیا میں اگر لیگل ہے تو اس کا پرائج کیا ہوگا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریگویشٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو سسکرائب کر لیجئے ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کیے تو جوائن کر لیجئے اس کا آلینگ ڈسکریپٹن میں دیا ہوا ہے ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو ایک صلاح دینا چاہیں گے کہ اگر آپ پائی سیل کرنا چاہتے ہیں ڈالر سیل کر کے بینک اکاؤن میں پیسہ لے سکتے ہیں آثنٹک طریقے سے یہاں پہ ڈیل ہوتا ہے تو آپ پائی بیچنا چاہتے ہیں تو صحیح ٹیم ہے پائی کا پرائج لگ بگ ٹھیک ٹھیک ہے چلی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہماری انڈیا میں پائی سروائب کر رہے ہیں تو کیا یہ لیگل ہے یا الیگل ہے تو آپ لوگوں کو ہم بتانا چاہیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں جو پائی نیٹورک ہے ہماری انڈیا میں نا لیگل ہے نا الیگل ہے کیوں اچھا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے انڈیا میں انڈیا میں جو خاص کر کے کرپٹو کا مارکٹ ہے کرپٹو کا جو مارکٹ ہے آج تک بھارت گورنمنٹ نے کرپٹو کرنسی کو نہ ہی لیگل مانا ہے اور نہ ہی الیگل مانا ہے لیکن ہمارے بھارت میں ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح ترکیش ہے سروائب کر رہے ہیں اور بھی ٹیکش کے ساتھ تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ہمارے انڈیا گورنمنٹ پائی نیٹورک ہو جائے یا کوئی بھی کرپٹو کرنسیز ہو جائے اسے الیگل قرار دینے میں بلکل اچھا نہیں رکھتا ہے مطلب یہ ہوا کہ پائی یا کوئی بھی کرپٹو کرنسیز ہمارے بھارت میں آرام سے سروائب کر سکتے ہیں ایسا لوگوں کا ماننا ہے میرا بھی ماننا ہے گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے ان کی جو اچھا ہے یا ان کی کام کرنے کے طریقے کیا ان کے آدھار پہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں کوئی بھی کرپٹو کرنسیز کو الیگل ثابت کرنے کی کوئی بھی منصہ نہیں ہے بلکہ اسے سروائب کرنے کے ہی دیسہ میں کام کر رہی ہے کیونکہ ہماری انڈیا میں کرپٹو کرنسی میں جو انبیشٹر ہے لاکھوں کرڑوں کا کر کے رکھے ہیں جس کے قارن ہمارے انڈیا گورنمنٹ اس کرپٹو کرنسیز کو بین نہیں لگا پا رہے ہیں جو ہمارے انڈیا گورنمنٹ لگانا چاہ رہی تھی اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پائی نیٹورک یا کرپٹو کرنسیز خاص کے الیگل نہیں لیگل کی روپ میں ہی چلیں گے اور لیگل نہیں بھی ہوتے ہیں تو سروائب تو آسانی کے ساتھ کریں گے اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پائی نیٹورک یہاں پہ گزب طریقے سے کام کرنے والے ہیں تو اگر انڈیا میں پائی جو ہے سروائب کر لیتے ہیں بلکل پرفیٹ روپ سے تو اب اس کا پرائیز کیا ہوگا تو آپ لوگوں کو ہم بتا دیں پائی نیٹورک کا جو پرائیز ہے نا وہ لاکھوں میں ہوگا ہنڈیٹ پرسن لیکن اس کے لئے انتظار کتنا دن کرنا ہوگا تو میرے حساب سے دو ہزار تیس تک دو ہزار تیس تک اس کا جو پرائیز ہوگا وہ لاکھوں میں ہوگا اور جب پرائیز لاکھوں میں ہوگا تو آپ کا فیوشر آپ کا بھوش آپ کا نصیب لاکھوں میں ہوگا اور جو آپ یہاں پہ اپنا فائننسل فریڈم کھوز رہتے تو پائی نیٹورک دو ہزار تیس تک آپ کو فائننسل فریڈم دینے میں سکشم ہو جائیں گے جیسا کہ بیٹکوائن نے لاکھوں لوگوں کو فائننسل فریڈم دیے ہیں اسی طرح سے پائی نیٹورک بھی دیں گے چاہے ہماری انڈیا میں ہو جائے یا پھر باہر ہو جائے آپ یہاں پہ تصبیر تو دیکھ ہی پا رہے اس کے آدھار پہ کہہ سکتے ہیں کہ پائی نیٹورک آنے ہوگا اس سمیے پہ یا دو ہزار تیس تک کم سے کم اچھا خاصا پرائز ہوگا اور مجھے انمان ہے دو ہزار چھبیس تک دو ہزار چھبیس تک پائی کا پرائز تین سو چودہ ڈالر تو آرام سے کروز کریں گے آپ مجھے کومنٹ بکش میں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ تین سو چودہ ڈالر آرام سے گروز کریں گے کیونکہ پائی کا جو مارکیٹنگ ہے نا بہت بڑے لیبل پہ ہو رہا آپ یہاں پہ دیکھ پا کیا گھزب طریقے سے پائی کا مارکیٹنگ ہو رہا اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پائی پوری دنیا میں بلکل صحیح روح سے کام کر رہے ہیں تو ہمارے انڈیا میں بھی کر رہے ہیں اور ہمارے انڈیا میں بھی پائی کا پرائز ہائے ہوگا اور دنیا میں بھی ہائے ہوگا اسی لئے آپ مائن کرتے رہیں اور اگر ضروری ہے تو سیل کر کے اپنا ضرورت پورا کریں نہیں ہے تو آپ اسے ہال کریں